ابن عباس نے کہا نہ جائیں مولا نہ جائیں ابن عباس جان نہ سکے جان نہ سکے حیاتِ طیبہ رکھنے والے اس سردار کو کہ جو جان رہا تھا جو جان رہا تھا کہ موت کے موہ میں جانا تلواروں کے سامنے آنا لشکروں کا مقابلہ کرنا اور انتہائی بھیانت اور خوفناف احوال کو سازگار بنانا یہی مردانِ خدا کا کام ہے اور اس طرح سے کہ ابن عباس میرے نانا کہتے تھے کہ ان اللہ شاہ ان یرا کا قتیلہ اللہ نے چاہا کہ تجھ کو اپنی راہ میں قتیل دیکھے ابن عباس نے کہا آپ جائیں تو جائیں بچوں کو کیوں لے جائیں بہنوں کو کیوں لے جائیں کہ ابن عباس ان اللہ شاہ ان یراہن سبایا اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دربدر ہوں آپ نے دیکھا کہ اس عظم کے ساتھ حسین چلے یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں قتل ہو جاؤں گا اور یہ دربدر ہوں نہ ہور سے ملک گیری ہے نہ فتوحات کی قاہی ہے مسلم کو الگ کیا ان کو رخصت کیا دوسری محرم کو زمین کربلا پہ سواری رکی اور قافلہ اترا چوتھی سے لشکر پہ لشکر آنے لگے اور بے اختیار جیسے جیسے یہ ہزاروں کا لشکر آتا گھبرا گھبرا کے بی بیاں بچیاں پوچھتیں کیا کوئی ہمارا مددگار آیا ہے کیا کوئی ہمارا ناصر آیا ہے اور یہی جواب ملتا کہ نہیں شہزادی یہ سب فرزند فاطمہ کے خون کے پیاسے جمع ہو رہے ہیں دیکھئے سیانتِ ذات حفاظتِ ذات حیاتِ طیبہ پہ گفتگو ہے اور پھر یہ آخری منزل کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لینا کہ ہاں تمہاری اگر یہ خوشی ہے کہ آنکھیں فیکتے ہو دل کو جلا کے تو آنکھیں فیکو مگر انجام بھی دیکھو انجام بھی دیکھو ایسے میں چوتھی محرم پانچویں محرم چھٹی محرم ساتویں محرم یہ تاریخیں گزئے میں اب لشکروں کی زیادتی ہوئی شمرزل جوشن آیا چار ہزار کا لشکر تھا سنان ابن انس آیا چار ہزار کا لشکر تھا حرماللہ بن کاہلِ اسدی آیا چار ہزار کا لشکر تھا خود عمرِ سعد آیا سردارِ لشکر سات ہزار کا لشکر تھا شہزادی زینب نے کہا فضا بھائی کو بلالا حسین ابن حلی قیمے میں آئے تو کہا بھائی یہاں سے کوفہ دور نہیں ہے کوفے میں میرے بابا نے حکومت کی تھی کوفے والوں ہی نے ہم کو قط لکھا تھا انہی قط لکھنے والوں میں ایک قط حبیب ابن مظاہر کا بھی تھا بھائی اپنے دوستوں کو قط لکھو اور لکھو کہ ہماری مدد کے لئے آئے حسین ابن علی نے کہا بہن مقدرات اعیزدی میں جو گزر چکا ہے وہی ہوگا مگر تمہاری بات کو ہم نہیں ٹالیں گے آقا نے کئی قطوط لکھے من جملہ ان کے ایک قط حبیب ابن مظاہر کو لکھا قط قط لے کر کوفے پہنچا زہر کا وقت تھا حبیب دفترقان پر تھے حبیب کی بی بی کھانے میں مظروف تھی کہ کسی نے آواز دی حبیب حبیب نے کہا من بالباپ گون دروازے پر اس نے کہا باہر آؤ حبیب میں تمہارے امام کا قاصد ہوں بے اختیار حبیب کی زبان سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ باہر آئے قاصد نے خط دیا حبیب نے خط کو لیا سر پر رکھا آنکھوں سے لگایا بوسا دیا خط کو چاہ کیا عبارت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو سلام ہو حبیب تم میرے بچپن کے ساتھی ہو حبیب فرزند فاطمہ نرغہ آدھا میں گھر چکا ہے اگر تم سے ممکن ہو سکے حبیب تو میری مدد کو آؤ والسلام آنکھوں سے آنسو جاری تھے گھر میں آئے حبیب کی بیبی نے کہا کیا لکھا کہا مدد کے لیے بلایا ہے حبیب کی بیبی نے کہا اچھا ارادہ ہے تو کہا مجھے تمہاری فکر ہے حبیب کی بیبی کھڑی ہو گئی اور کہا اچھا تو تم یہاں رہو میں جاؤں گی میرے امام کی مدد کے حبیب نے کہا میں تمہارا انتحان چاہتا تھا بچوں کو رخصت کیا گھر والوں کو رخصت کیا اور کہا تم جانتے ہو کیا ہوگا کہا میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں یہ گھر نہیں رہے گا میں جانتی ہوں ہم اسیر کر لیے جائیں گے میں جانتی ہوں کہ زمینیں چھین لی جائیں گی مگر حبیب پاطمہ کا لال گھرا ہوا ہے نرگہ آدھا بکردہ ارے جلدی کرو حبیب جلدی کرو حبیب نے قادم کو حکم دیا کہ سواری تیار کی جائے قادم کو اشارہ کیا کہ سواری کو شہر کے باہر لے جایا جائے میں پیادہ پا وہاں تک آؤں گا حبیب پیادہ پا جب شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ مسلطل وہ قادم مقاتب کر ہو کے گھوڑے پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے افتے باوفا اگر اب آقا کی آنے میں دیر ہو گئی تو میں تجھ پہ سوار ہو کے اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا ایسے میں حبیب آ گئے اور حبیب نے آ کے کہا کہ تُو نے میری صحیح قدمت کی تُو نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا میں نے تجھ کو آزاد کیا یہ انعام لے یہ اکرام لے اب اپنے گھر کو جا وہ بے اخسیار قدموں سے لپک کے رونا شروع کیا اور کہا کہ اب جبکہ جنت میں جا رہے ہو وہ مجھے چھوڑ کے جاؤں گا میں یہاں نہیں رہوں گا میں ساتھ ساتھ چلوں گا حبیب چلے حبیب کا غلام چلا نمی محرم کی صباتی حسین اسلح جنگ تقسیم کر رہے تھے کہ عیدے میں کسی کی نظر پڑی کہ ایک قاس صلاح جنگ کو آپ نے ایک گوشے میں محفوظ کر دیا کسی نے کہا آقا وہ مجھے دے دیجئے کہا نہیں میرے بچپن کا ساتھ ہی آ رہا ہے ایک مرتبہ گرد سہرہ اُڑی اور حسین ابن علی نے آوازی عباس حبیب آیا حسین چلے عباس چلے علی اکبر چلے قاسم چلے استقبال کو سب کے زب چلے حبیب نے دیکھا میرا آقا استقبال کو آ رہا ہے حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے دے گرا دیا دور کے آقا کی خدمت میں آئے خدم وفسر رکھے گا فاطمہ کے جانی کیا غلاموں کا استقبال کرو گے کیا غلاموں کا استقبال کرو گے نہیں مولا آپ کو زیب نہیں دیتا میں نے بچپن سے آپ کی خدمت کی ہے پرزند رسول آپ کو معلوم ہے بچپن میں جب کبھی آپ چلتے تھے تو میں آپ کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو آنکھوں میں لگا جاتا تھا مولا میں بچپن کو نہیں بھولوں گا آقا حبیب کا ہاتھ ہاتھ میں لیے ہوئے قیمے کے قریب آئے ایک مرتبہ قیمے کا پردہ اُس تھا کنیز نے پکار کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی سلام گے حبیب فاطمہ کی بیٹی سلام گے حبیب نے اپنے موں کو پیٹ لیا اور کہا اللہ آج یہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی مجھے سلام گے حیاتِ طیبہ کا یہ رخ ہے حیاتِ طیبہ کا یہ رخ ہے دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اِس بھوڑے کو ہم قتل کر دیں گے مگر نہیں اُس بھوڑے نے اپنے آپ کو آستانِ حسینی میں فنا کر دیا ہوگا تجھ پر سلام اور ان روحوں پر سلام جو تیرے آستانے پر تحلیل ہو گئی تھی حبیب آج بھی ہیں حبیب ہمیشہ رہیں گے حبیب ہمیشہ کے لئے رہ گئے حبیب وہیں ہیں قریب ہی ہیں روزے ہی میں ہیں بہرحال حبیب شہید ہوئے اور جب لشکر کربلا سے چلا تو اس طرح سے ایک دشمن قبیلے کے سردار نے حبیب کا سر کٹ لیا اس کو بھی نیزے پر بلند کیا اور جب شہیدوں کے سر چلے تو حبیب کا سر بھی نیزے پر چلا جب کوفے کے بازار میں آئے اور تماشائی سب دیکھنے کو جمع ہوئے تو حبیب کا بچہ بھی آ گیا تھا وہ بھی راستے پر کھڑا ہوا تھا دیکھ پیار بیٹے کی نظر باپ کے سر میں پڑی اور نظر پر پہی اس نے اپنے دوستوں سے کہا ارے سنا ارے دیکھا یہ میرے باپ کا سر ہے نوجوانوں نے کہا ہم لا کر دے جرتا کیا ہے اس لڑکے نے تلوار کھٹی لڑکوں نے اور تلواریں کھٹی حبیب کے قابل کو قتل کیا بیٹے نے باپ کے سر کو لیا سینے سے لگایا اور اکرتا ہوا تلوار کے سائے میں چلا یہ کہتے ہوئے کہ جس کا وارث جیتا ہے اس کا سر پر آپے نہیں جاتا آئے عابدہ بیمار